پنجاب کے نئے وزیراعلا چرنجیت سنگھ پر ایک خاتون نے حراسان کرنے کا الزام بھی لگایا تھا یہ دوہزار اٹھارہ کا واقعہ ہے جب چرنجیت سنگھ نے ایک خاتون آئی ایس آفیسر جو کہ انین ایڈمیسٹریٹیو سرویسز میں کام کرتی تھی اس کو نازبہ غلیز اور گندے میسجز بھی بیجے میٹو مومنٹ کے تحت ان خاتون نے دوہزار اٹھارہ میں چرنجیت سنگھ کے خلاف کیس دائر کیا جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب وومنز کمیشن کے جانب سے گورنمنٹ کو یہ لیٹر لکھا گیا خط لکھا گیا جس میں کہا گیا کہ چرنجیت سنگھ سے تحقیقات کی جائیں اور ان سے اس حوالے سے پوچھا جائے وہ خاتون آج بھی حراسان کرنے ان کے میسجز کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے چرنجیت سنگھ چننی پنجاب کے وزیراعلا منتخب ہو گئے ہیں پنجاب میں جاری سیاسی ہنگامہ آرائی کو ختم کرتے ہوئے چرنجیت سنگھ چننی کو ریاست کا نیا وزیراعلا بنا دیا گیا ہے اس بات کی جانکاری حریش راوت نے ٹویٹ کے ذریعے دی نوجود سنگھ سدو جو پاکستان اور بھارت کے درمیان محبت امن اور پیار کی بات کرتے ہیں وہ نفرت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں انہیں ان کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے چرنجیت سنگھ اس طرح امریندر سنگھ کے خلاف جو کہ سابق وزیراعلا تھے ان کے خلاف اور پنجاب میں نوجود سنگھ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں ہر اس شراوت نے ٹویٹ میں لکھا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ چرنجیت سنگھ چننی کو متفقہ طور پر پنجاب کانگریس لیجسلیٹر پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے خبر کے تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں اہم ترین خبریں آپ تک پہنچتی رہیں راہل گاندی کے قریب مانے جانے والے چننی دوہزار ساتھ کی میں پہلی مرتبہ چمکورہ اسیمبلی سیٹ سے ممبر اسیمبلی منتخب ہوئے چرنجیت سنگھ چننی کیپٹن امریندر سنگھ کے مخالف مانے جاتے ہیں رام داسیا سکھ کمیونٹی سے آنے والے چننی پنجاب کی چمکور صاحب اسیمبلی سیٹ سے ممبر اسیمبلی رہے کیپٹن کی کابینا میں تقنیقی تعلیم اور سنتی ٹریننگ کے وزیر رہے چننی کا نام ممبران اسیمبلی اور اس دوران پھر چلی میٹنگ میں تیپ کیا گیا چننی دوہزار پندنہ دوہزار سونہ تک پنجاب اسیمبلی میں اپوزیشن ریڈر رہ چکے ہیں پنجاب میں نوجود سنگھ صدو کے قریبی ایمبلے چننجیت سنگھ چننی ریاست کے نئے وزیرعالہ ہوں گے چننی کے ساتھ دو نائب وزیرعالہ بنائے جا سکتے ہیں یہ معلومات حریش راوت نے ٹویٹ کے ذریعہ دیں کانگرس کے سینئر رہنما حریش راوت نے ٹویٹ میں کہا کہ کانگرس رہنما چننجیت سنگھ پنجاب کے نئے وزیرعالہ ہوں گے اس ترمیان چننجیت سنگھ کے پنجاب کے نئے وزیرعالہ بننے پر پنجاب کانگرس رہنما سکجندر سنگھ رندھاوہ نے کہا چننجیت سنگھ چننی میرے چھوٹے بھائی ہیں میں ہائی کمان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں میں آج بھی ایک طاقتور لیڈر ہوں اور کل بھی رہوں گا اس سے قبل کپٹن ارمندر سنگھ کے استیفے کے بعد اتوار کو چندی گھڑ میں ہونے والی کانگرسی لیجسلیٹر پارٹی کی میٹنگ ملتوی کر دی گئی تھی پنجاب کے وزیرعالہ کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد کپٹن ارمندر سنگھ نے نوجود سنگھ صدو پر ان کے پاکستان سے تعلق کا الزام لگا دیا تھا انہوں نے صدو کے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور جنرل باجوا کی تعریف کرنے کے بارے میں سوالات اٹھائے تھے حتیٰ کہ انہیں بھارت کا دشمن قرار دیا ارمندر سنگھ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کانگرسی ہائی کمان کو کئی بار ان تمام حقائق سے آگاہ کیا تھا اس حوالے سے ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ ارمندر سنگھ کون تھے اس کے علاوہ نوجود سنگھ صدو کا انقصد کیا تعلق ہے چرنجیت سنگھ اس وقت وہاں پنجاب کے نئے وزیرعالہ ہوں گے ان کی اس وقت کیا وہاں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے بارے میں رائے ہیں اور خاص کر پاکستان کے ساتھ تعلقات اور سب سے اہم بابا گرو نانک کے گردوارے گردوارے کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آگاہ رہیں